اس کہانی میں ایک شیطان لڑکی کو اپنے اوجار پر بٹھا کر مزے لیتا ہے لیکن لڑکی کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ ایک شیطان کے ساتھ سمبوک کر رہی ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک بڑے گھر کو دیکھتے ہیں اس گھر میں موڈلنگ کی ٹریننگ دینے والے تین ٹرینر اور پانچ خوبصورت لڑکیاں رہ رہی تھیں سبھی لوگ ایک بیوٹی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے تھے ان تینوں ٹرینر نے شہر کی پانچ سب سے خوبصورت لڑکیوں کو چنا تھا ان تینوں کے نام ڈیبیٹ فرانسز اور لڑکی کا نام کیسینڈرا تھا ٹریننگ دیتے ٹائم کیسینڈرا لڑکیوں سے کہتی ہے موڈل اور جادوگر میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں جس سے وہ ان کا دھیان اپنی اور کھیچ سکے جادوگر اپنے جادو کا استعمال کرتا ہے اور موڈل میک اپ کا استعمال کرتے ہیں سبھی لڑکیاں کیسینڈرا کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہی تھی کیونکہ کمپٹیشن کے بس تھوڑے ہی دن باقی تھے یہ پانچوں لڑکیاں بہت ہی شانت تھیں لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا موقع نہیں چھوڑتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیلا اور لیزا نام کی دو لڑکیاں آپس میں لڑنے لگتی ہیں یہ سب دیکھ کر کیسینڈرا ان کی ماں بہن کرنے لگتی ہے پھر یہ دونوں لڑکیاں شانت ہو جاتی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا ایسا پہلے بھی کافی بار ہو چکا ہے ٹریننگ کے بعد سبھی لوگ اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے مینڈیو اور ریٹا یہ دونوں اچھی دوست تھیں ٹریننگ کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس گھر میں یہ لوگ رہ رہے تھے یہ گھر کیسینڈرا کا ہوتا ہے اور پہلے کیسینڈرا اس گھر میں اکیلی رہتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس گھر میں ایک شیطان بھی رہتا تھا جس کا نام سائیکلون تھا اور وہ لڑکیوں کو چھپ کر دیکھا کرتا تھا سائیکلون اپنی تیسری آنکھ سے جو بھی دیکھتا تھا اس کے تین ساتھی بھی بھائی دیکھتے تھے سائیکلون آج کل کیسینڈرا کے گھر میں تھا اور وہ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا اس کے تین ساتھی کسی انجان جگہ تھے وہ بھی ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد وہاں پر ریڈ کوٹ والا آدمی کہتا ہے میں اس جادو سے پریشان ہو چکا ہوں اور لڑکیوں کو مار مار کر بور ہو چکا ہوں اگلے دن پانچوں لڑکیوں کی ٹریننگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے ڈیبا نام کی لڑکی کا میک اپ دیکھ کر کیسنڈرا بہت خوش ہوتی ہے اور اس لڑکی کی بہت تعریف کرتی ہے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد کیسنڈرا اپنے کمرے میں آتی ہے اور وہ اپنے کپڑے چینج کرتی ہے اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑتی ہے اس کا چہرہ بوڑا ہو چکا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ جلدی سے ایک باکس کھولتی ہے اور اس میں ایک بریسلیٹ نکالتی ہے یہ کوئی عام بریسلیٹ نہیں تھا یہ جادوی بریسلیٹ تھا اس بریسلیٹ کو تھام کر کیسنڈرا پری کرتی ہے ایکچول میں کیسنڈرا کی ایج لگوک پچاس سال تھی لیکن وہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرتی تھی اس کا یہ سیکریٹ کوئی نہیں جانتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں فریش ہو کر ریٹا اپنے روم کی طرف جا رہی تھی تب ہی اسے اچانک سے ریڈ مین دکھائی دیتا ہے ریڈ مین اسے کہتا ہے مجھے ماف کرنا میں تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا لیکن مجھے ایسا کرنا ہی ہوگا اس کے بعد وہ اس کے پاس آ کر اپنے جادو کا استعمال کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریٹا کا بزن بڑھنے لگتا ہے بزن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اسے سانس لینے میں بھی پرابلم ہونے لگتی ہے اور وہ بہیں پر ترلپ کر مر جاتی ہے اس کے بعد اس کی باڈی پھر سے پہلے کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کی آتما نکل کر کیسینڈرہ کی باڈی میں چلی جاتی ہے اس کے بعد کیسینڈرہ پھر سے جبان ہو جاتی ہے ایکچول میں کیسینڈرہ لڑکیوں کی آتما کو کھا کر جوان دیکھتی تھی اس لیے وہ ہر سال شہر کی لڑکیوں کو لاکر ٹریننگ کا بہانہ کر کے ان کی آتما کھاتی تھی اس کام میں اس کی مدد سائیکلون اور اس کے ساتھی کرتے تھے اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کچھ ٹائم کے بعد فرانسز کے کمرے میں ڈیبا آتی ہے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر موڈلنگ میں آگے بڑھ سکے اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کی پیاس بھجانے لگتے ہیں فرانسز بھی اس کی جوانی کا رس پینا چاہتا تھا اس کے بعد ڈیبا بھی فرانسز کی ربڑی کو کھا جاتی ہے یہ دونوں مزے ہی کر رہے تھے تب ہی کمرے میں دوسرا فرانسز آ جاتا ہے ڈیبا یہ بات سمجھ نہیں پاتی تب ہی ڈیبا جس کے گھوڑے کی سباری کر رہی تھی وہ سائیکلون میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیبا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ڈیبا اور فرانسز سائیکلون کو دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن سائیکلون اپنی پاور کا استعمال کر کے ان دونوں کو روک لیتا ہے اور کمرے سے گائب ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی کمرے سے گائب ہوتا ہے ڈیبا اور فرانسز سب کچھ بھول جاتے ہیں اگلے دن سبھی کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا باقی لڑکیاں ریٹا کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی انہیں لگ رہا تھا ریٹا ابھی بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے پھر یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں اور ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر کیسینڈرہ آ کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے ریٹا کہیں چلی گئی ہوگی اگر شام تک وہ واپس نہیں آتی تب میں پولس کی مدل لوں گی یہ سب اس نے جانبوچ کر کہا تھا تاکہ کسی لڑکی کو شک نہ ہو اس کے بعد کیسینڈرہ ایک گولڈن ایک دکھاتی ہے اور ان سے کہتی ہے جو بھی اس کو سب سے پہلے ڈھونڈے گا انہیں ربڑی کھانے کو ملے گی اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر ایک شیشے پر پڑتی ہے اسے اپنا چہرہ خراب ہوتا دکھائی دیتا ہے اور وہ جلدی سے سبھی لڑکیوں کو باہر جانے کے لیے کہتی ہے جس سے کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ لے اس کے بعد وہ اس ایک کو کہیں پر چھپا دیتی ہے پھر سبھی لڑکیاں اس ایک کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگتی ہیں اور دوسری طرف کیسینڈرہ نے پھر سے بریس لیٹ اٹھا لیا تھا ڈیبا کو کچھن میں ایک مل جاتا ہے وہ جیسے ہی ایک ایک اٹھا کر آگے بڑھتی ہے تب ہی اچانک سے وہاں پر دونوں شیطان آ جاتے ہیں جس میں سے ایک اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور ڈیبا کی آتما نکل کر کیسینڈرہ تک پہنچ جاتی ہے کیسینڈرہ کا چہرہ پھر سے ٹھیک ہونے لگتا ہے کیسینڈرہ کی مدد چار شیطان مل کر کر رہے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریڈمن فیصلہ کرتا ہے آج کے بعد وہ کسی بھی لڑکی کا کیسینڈرہ کے لیے مردر نہیں کرے گا کچھ ٹائم کے بعد کیسینڈرہ نے لڑکیوں کو پھر سے ایکھٹا کیا اور وہ ایگ والی ٹاسک کے بارے میں ان سے بات کرتی ہے اچانک سے کیسینڈرہ کا چہرہ پھر سے خراب ہونے لگتا ہے اس کے پاس کھڑی مینڈی یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے تب ہی کیسینڈرہ بہاں سے بھاگ جاتی ہے اسے اس طرح سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب ہی لوگ حیران تھے کیسینڈرہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر وہ باکس کھلتی ہے لیکن بہاں پر بریس لیٹ نہیں تھا باکس کو کھالی دیکھ کر کیسینڈرہ جو جو سے چلانے لگتی ہے اس بریس لیٹ کے بینا وہ کچھ نہیں کر سکتی دوسری طرف تینوں لڑکیاں ریٹا اور ڈیبا کے گائب ہونے کی بجے سے پریشان تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی اچانک سے وہ دونوں کہاں چلی گئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسینڈرہ پھر سے کالا جادو کر رہی تھی جس کی مدد سے وہ بریس لیٹ ڈھونڈنا چاہتی تھی وہ جادو میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے وینشے نام کا شیطان آ جاتا ہے وینشے اس سے پوچھتا ہے ہم نے تمہاری ہر طریقے سے مدد کی پھر مجھے اس طریقے سے کیوں بلایا گیا کیسینڈرہ کہتی ہے مجھے اپنا بریس لیٹ پاپس چاہیے اس کے بینا میں جوان ہونے کے لیے جادو نہیں کر سکتی لڑکیوں اور لڑکوں کو اس بریس لیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اسے ضرور تم چاروں میں سے ایک نے چورایا ہوگا وینشے کہتا ہے مجھے تمہارے بریس لیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن کیسینڈرہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ اپنے چاکو سے اسے ترلپانے لگتی ہے وینشے چیخنے لگتا ہے اس کی چیخیں سن کر ریڈ مین وہاں پر آ جاتا ہے اور کیسینڈرہ سے کہتا ہے تمہارا بریس لیٹ میرے پاس ہے کیسینڈرہ بریس لیٹ دے کر شانت ہو جاتی ہے اس کے بعد کیسینڈرہ بریس لیٹ واپس مانگتی ہے لیکن ریڈ مین اسے نہیں دیتا اور کیسینڈرہ سے کہتا ہے بڑاپا کوئی بری چیز نہیں ہے آج نہیں تو کل تمہیں یہ سچ ماننا ہی پڑے گا تمہارا فیس بار بار اس لیے خراب ہو رہا ہے کیونکہ تم جادو کا گلت استعمال کر رہی ہو جادو سے سچ نہیں بدلا جا سکتا اور سچ یہی ہے تم بری ہو چکی ہو کیسینڈرہ اس کی بات نہیں سنتی اور اپنے جادو سے اس سے وہ بریس لیٹ چھین لیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں شیطان کیسینڈرہ سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد منڈی اپنے روم میں اکیلی تھی تب ہی وہاں پر ریڈ مین آ جاتا ہے منڈی اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگ کر دوسری لڑکیوں کے پاس آ کر شیطان کے بارے میں بتاتی ہے اس کی باتیں سن کر سبھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کیسینڈرہ نے پہلے ہی باہر جانے کا راستہ بند کیا ہوا تھا اس کے بعد وہاں پر ریڈ مین اور سائیکلون آتے ہیں سائیکلون اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور وہ سبھی لوگ اسٹیچو بن جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کیسینڈرہ اور باقی دو شیطان آتے ہیں کیسینڈرہ منڈی کو مارنا چاہتی تھی لیکن ریڈ مین اسے روک کر پھر سے سمجھانے لگتا ہے اس کی باتیں سن کر کیسینڈرہ کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر وینشے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اس کی پاور چیخ تھی چیخ سن کر کیسینڈرہ کی موت ہو جاتی ہے اس کے لاسٹ شین میں ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ریڈ مین کی موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں